اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ اور اقبال فلسفہ اقبال میں لالے کا کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم فلسفہ لالہ کی طرف پڑھیں اور ہمیں انگریزی زبان کی ان دو اسطلاحات کو دیکھنا پڑے گا جنہیں دینوٹیشن اور کونوٹیشن کہا جاتا ہے یہ اقبال نہ صرف زبان میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ ان کا استعمال فلسطے میں لکھیا جائے دینوٹیشن is the literal or primary meaning of a word یعنی کسی لفظ کا اصل مطلب دینوٹیشن کہلاتا ہے اگر میں کہوں میں گھر گیا تو آپ کو یقین پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں یہاں گھر دینوٹیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے کونوٹیشن بیرہیز is secondary meaning of a word or expression in addition to its explicit or primary meaning یعنی کہ اب اگر میں یہ کہوں کہ دوستان میرا گھر ہے کیا آپ کو لگے گا کہ دوستان واقعی میرا گھر ہے نہیں نا کیونکہ یہاں پہ میں نے گھر کا استعمال کونوٹیشن کے طور پر دیا ہے یہاں گھر اپنے secondary meaning کے طور پر استعمال ہوگا ہے یعنی ایسی جگہ جہاں سکون اور آرام ملتا ہو اس کو بھی گھر کہا جاتا ہے اس طرح کونوٹیشن کا استعمال فلسطے میں بھی کیا جاتا ہے جب کوئی لفظ philosophy میں کونوٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو جو بھی objects یا concepts اس کے around بنتے ہیں وہ اس کونوٹیشن کا حصہ ہوگی ہے جہاں بھی اقبال لالے کا ذکر کیا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ اور تصورات قصرت سے ذکر ملتا ہے عارضو، غم، شوق، لالہ ذار، نصیم، راز، می، دعوے لالہ، نفس، چراک، عشق یہ سب الفاظ کونوٹیشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک بڑا concept یا فلسطے میں جس کو intention کہتے ہیں وہ یہ تمام چھوٹے concepts اور تصورات دالے کے بڑے concept کے گرد اس طرح بھونتے ہیں جس طرح زمین کے گرد چاند چکر ملتا ہے اور یہ محض اسطلاحات ہی نہیں یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہیں تمام تصورات اور اسطلاحات کو سمجھنے کے لیے تصور وجود کو سمجھنا ضروری ہے میں نے اپنے سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کی مقصد سے وجود کے اس سائیکل یا حلقے کو کاروانے وجود کا نام دی جو عزل کے اسرار اور رموز سے شروع ہوتا ہے پھر پردہ وجود سوز جگر ڈاگے جگر ڈمے پنہاں چاکے گرمان سے ہوتا ہوا مقامِ عارضو پر پہنچتے ہیں اور پھر ختم بھی اسی عزل کے اسرار اور رموز پہ ہوتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوا ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ رازِ عزل ایک راز ہے اکبال کے نزدیک اس کائنات کا سب سے بڑا راز ہی یہ رازِ عزل ہے یہ راز ایک پردے میں پنہاں ہے جسے اکبال پردہ وجود کا نام دیتا ہے رازِ عزل جو حسنِ عزل بھی ہے اس کا مسلسل پردے میں پنہاں رہنا ایک سوز کو جنم دیتا ہے یہی سوز اکبال کا سوزے ضرور ہے یہی جگر کی تپش ہے اور یہی سوزے جگر ہے یہ اصول ہے کہ جب کوئی بھی سوز حد سے بڑھتا ہے تو جلن کا باعث بڑھتا ہے اور جب سوزے جگر حد سے بڑھتا ہے تو جگر کو تپا کر جلا دیتا ہے یہ وہ مرحلہ ہے جب جگر میں داگ پیدا ہوتا ہے جس کو داگ جگر کہتے ہیں اس کاروانِ وجود میں جب بھی سوز پیدا ہوتا ہے تو اس کے جگر کو دھنڈا رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی ہے مثلاً بادِ نصیم سبا یا شبن حیرت کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کے بعدِ سبا اس آپ کو کم کرے وہ اکثر اس کو اور بڑھکا دیتی اور یہ سرکل آف ایگزیسٹنس یا حلقہِ وجود کا ظاہری تزار ہے جس کو پیراڈاکس آف سرکل آف ایگزیسٹنس رہا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ناصر ہیں جو اس حلقہِ کاروان یا کاروانِ وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں سرِ پہرس زوک و شوق عشق اور عدابِ سہر خیزی ہیں اب یہ داگِ جگر مسلسل سوزِ جگر کے رہنے سے یہ غم کو جنم دیتا ہے کیونکہ راز عزل سے لے کر پردہِ وجود تک اور سوزِ جگر سے لے کر داگِ جگر تک سب کچھ پشیدہ ہے اس لیے یہ غم بھی مستور ہوتا ہے اور اس کو غمِ پنہا کہا جائے اس غم کا واحد علاج چاکِ گریبان میں گریبان کے چاک ہونے پر غم کم ہو یا نہ ہو البتہ ایک عارضو جنم دیتی ہے یہ مقامِ عارضو ہے اور اس مقامِ عارضو پہ پہنچتے ہی وہ راز عاشقار ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ویسے سکوت کے پردے میں پہناہ ہوتا ہے زمانہ آیا ہے پہ حجابی کا عام دیدارِ یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز عاشقار ہوگا گزر گیا اب وہ دور ساکی کہ چھکے پیتے پینے والے بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ ہار دیکھتا ہے اس کاروانِ وجود کو اس کاروانِ وجود کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی چیز مدد دے سکتی ہے تو وہ گلے لالا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اقبال نے خود گلے لالا وہ راز عزل کا دعا بنایا ہے جس طرح وہ ساکی نامہ کے شروع کے ہی اشار ہے کہ اب جب یہی کاروانِ وجود لالا کی فرم میں آئے گا تو پردہِ وجود پردے لالا بن جائے گا سوزے جگر سوزے لالا بن جائے گا داگِ لالا جو داگِ جگر کا داگِ لالا بن جائے گا اسی طرح جو چاکِ گریبان ہے جو چاکِ لالا بن جائے گا اور اس طرح ہمیں کاروانِ وجود سمجھ آئے گا اقبال